سورہ کمر قرآن کی چوبنوی اور مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ سورہ قرآن کے ستائیسوے پارے میں واقع ہے اس صورت کا نام کمر رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں رونما ہونے والا موجزہ شک کمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس صورت کے اکثر آیات رانے اور دھمکانے پر مشتمل ہیں اور عبرت کی خاطر گزشتہ امتوں اور قیامت کے دن ان قبروں سے اٹھائے جانے اور حساب و کتاب کے وقت ان کی بدحالی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جن اقوام کا نام اس صورت میں آیا ہے ان میں قوم آدھ، قوم سمود، قوم لود اور قوم فرون شامل ہیں کتاب مجموع البیان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی ہے کہ جو شخص سورہ کمر کی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن تلاوت کرے تو یہ شخص قیامت کے دن اس سالت میں محشور ہوگا کہ اس کا چہرہ چوڑوی کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اور اگر اسے ہر رات تلاوت کرے تو بہتر ہے اس صورت میں قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا اسی طرح ابن عباس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں سورہ کمر کے کاری کو آسمانی کتاب تو رات میں سفید چہرے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور اس دن جب لوگوں کے چہرے سفید یا سیاہ ہوں گے اس صورت کے کاری کا چہرہ نورانی ہوگا کہ جو شک سورہ کمر کی تلاوت کرے خدا اسے ایک بہشتی مرکب پر سوار محشور کرے گا تفسیر برہان میں لوگوں کے یہاں محبور اور عابرون مند ہونا اور سخت کاموں کا آسان ہونا اس صورت کے خواست میں شمار کیا ہے